اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنِّ نُحِیتُواً اَنْ اَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ طریقہ تعلیم رابع ساتھ طریقے ہیں یہ چوتھا طریقہ ہے یوں مسئلہ پیان کیجئے اور ان کو سکھائیے سمجھائیے فرمائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں روکا گیا ہوں عنوان لکھائے موقع تعلیل کفار کفار سے بائی کاٹ یقیناً میں روکا گیا ہوں اس بات سے کہ عبادت کروں میں ان ہستیہ اگر میں تمہاری غلط خواہشات کے پیچھے چلا نتیجہ تاکہ کمرہ ہو جاؤں گا میں اس وقت اور نہیں ہوں گا میں ہدایت والے لوگوں میں سے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا کون طریقہ تعلیم سادس نمبر چھے فرما دیجئے یقیناً میں علام بینا ہا اوپر واضح دلیل کے ہوں جو میرے رب کی طرف سے ہے یعنی قرآن وقذب تم بھی اور تم نے چٹھلا دیا ہے اس کو بلا بچا ما اندی ما تستانیلو نبی نہیں میرے پاس یعنی میری قدرت میں نہیں ما وہ عذاب تستانیلو نبی جلدی مانتے ہو تم اس کو میرے پاس میں نہیں ہے وہ اچھا کس کے قبضے میں ہے علج اِنِ الْحُکْمُ اِنَّا لِلَّهَ نئی حکم اگر اللہ کریم کے لیے ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے جب وہ فیصلہ کرے گا حکم ہوگا عذاب آئے گا یا قُسُّ اِنْحَاق پھر عذاب جو نہیں دیتا جو نہ نکھا ہوا ہے فرمائے قُسُّ اِنْحَاق بیان کرتے اللہ کریم حاق لکھا ہے دلیل سے نہ نوزولِ عذاب سے اللہ دلیل سے حق کو بیان کرتا ہے عذاب ناصر کر کے نا وہو خیر الفاسرین واللہ بہتر فیصلے کرنے والی کہ تم جلدی مانتے اس کو لاکو دی الامرو بینی و بینکم البتہ پورا کر دیئے جاتا معاملہ میرے اور تمہارے درمیان اگر عذاب میرے بس میں ہوتا میں عذاب تم پر واقع کر دیتا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت تھے عذاب آ کے کرنے کا کیا مطلب نیچے لکھا ہوئے بینکم کے لگن تے ساری المومنین مومنوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے عذاب آ کے نہ کرتا جو مومنوں پر تم ظلم کر رہے ان کا بدلہ لینے کے لیے اور اللہ کریم خوب جانے والے ظالموں کو لکھا ہے نیچے جنرہ نیچے عذاب کے وقت کا کوئی پتہ نہیں اللہ جاننے والا ہے اللہ سے تم بھاگ نہیں سکتے وَعِنْدَهُ مَا فَاطِحُ الْغَيْبِ اس پر لنظر عذاب تو معاملہ غیب ہے عذاب تو معاملہ غیب ہے اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهَ پر ایک عبارت تھی اوپر پہلی سطر وانی میں لِلَّهَ پر عبارتِ وَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ سبحانہو کسی غیر کے لیے نہیں وَعِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ اس کے دو معنی ہیں نیچے لکھے ہوئے ہیں دلیل اقلی نمبر آٹھ بھی ہے اللہ ہی کے پاس ہے چابیاں غیب کی دوسرا معنی اللہ ہی کے پاس ہے خزان غیب کے لا يَعْلَمُ هَا مَفَاطِحِ پر دو يَعْلَمُ هَا پر دو نہیں جانتا ہوں چابیوں کو نہیں جانتا ہوں خزانوں کو مگر صرف وہی اللہ وَعِلَمُ هُو پہلے تو قانون بیان کر دیا اب جوسیات تھوڑی تھوڑی جوسیں بیان کی اب ذرا تفصیل سنو اور اللہ جانتا ہے مَفِل پر جو خوشکی میں ہے والبارث سمندر میں ہے وَمَعْتَحْتَحْتَحْو تو امپارہ کا نہیں گرتا کوئی پتہ اِلَّا يَعْلَمُ هَا مَگرَ اللہ جانتے ہو اس پتے کو وَلَا حَبَّتِنَّا کوئی دانا زمین کی ادھیروں میں ولا ردن نہ کوئی تر چیز ولا یابس نہ خوشک چیز اللہ فی کتاب مبین مگر وہ اللہ کے علم میں ہے کتاب مبین کے تومہ نے لکھے ہوئے آپ کے پاس ہوا علم اللہ اللہ کا علم یا لوح محفوظ سبحان اللہ ردب اور یابس ردب کہتے ہیں جس میں حیات ہو یابس کہتے ہیں جس میں حیات نہ ہو زندگی نہ ہو ردب سے مراد انسان ردب سے مراد انسان یابس مراد جل دوسرا قول عرض کیا تیسرا قول ردب سے مراد المخلوق من الماء یابس مراد المخلوق من النار وہو والذی یتبفاکم باللیل اول امکان و قیامت قیامت قائم ہونا ممکن ہے اس سے مراد لوح محفوظ یا فرشتوں کا دفتر یا علم الہی ہے حق بات یہ ہے کہ علم الہی کو لوح محفوظ ایک یہ چیز ہے ماں قبل کے کرینہ سے شاہ علی اللہ نے لوح محفوظ اور علم الہی کو ایک بنایا ہے یا تبفاکم باللیل کا حشیہ ہے آپ کے پاس مباس مفسرین نے روح کے دو قسم بنائے ہیں نمبر ایک روح حیات نمبر دو روح تمہیز وہ فرماتے ہیں کہ نید کے وقت روح تمہیز سخت ہو جاتا ہے بندے کو پہچان نہیں رہتی اصلی روح جدا نہیں ہوتا لیکن نامانوہ شاہ صفر رحمت اللہ نے فرمایا کہ روح ایک ہے اور تمہیز اس کی صفت ہے نید کے وقت وہ اس سے جدا ہوتی ہے تمہیز جدا ہوتی ہے روح جدا نہیں ہوتی نید میں اور موت میں روح بھی جدا ہو جاتی ہے تمہیز بھی جدا ہو جاتی ہے تاکہ کی بات یہ یہ وَيَعْلَمُوا اللَّهِ قَرِيمُ جَانْتَا ہے دماماً ہمیشہ مَا جَرَا تُمْ مَاکَ سَبْتُمْ جُو تُمْ کَمَاتِي ہو بِنْ نَحَار دِن مَے سُمْا يَبْعَا سُوْكُمْ پھر اُٹھاتا ہے اللہ کریم تُمْ کُنید سے یب آسو کے نیچے جگانا لکھ لو جگانتا ہے تم کو فی اے دوسرے دن میں رات کو تم سوئے فی اے کمانا دوسرے دن میں کیوں؟ لَيُوْ قُزَعَ جَلُمْ مُسْمْلَا تاکہ پوری کی جائے مدد مقرر لکھا ہے نید اور پیداری کے دورہ سے کبھی نید کبھی جاغنا کبھی نید کبھی جاغنا وقت مقرر پورا ہو جائے جو اللہ نے لکھا ہے ساڑ سا تیرسی سو سال تمہارا دو ہقوئے قیامات جو اللہ رات کو تمہیں سڑا سکتا ہے اُٹھا سکتا ہے اللہ کریم قیامت بھی برپا کر سکتا ہے یہ تھا امکان قیامت اب حقوق واقع ہونا پھر اللہ ہی کی طرح مر جو کم لوڑنا ہے تمہارا بِالبَعَس بَعَس کے ساتھ ہندہ ہو کر سو ہی صاحب پھر خبر دے گا تم کو بھی ماں کن تم تأمنون کاموں کے مطالعے جو تم کیا کرتے تھے خبر دے گا کچھ پرزخ میں ہیں پھوری قیامت میں ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ وَفَوْقَ عِبَادِهُ خُرْوَ اللَّهِ قرِیم تخویفِ اُخْرَوِی تفصیلُ الْجْمَال پہلے بات مختصر تھی اب تفصیل سنو ازامرے تو موت پہلے عمر تھا اول بیانِ قدرت اب موت یہاں تک ہی جس میں کہتے تم میں سے ایک کوئی موت تبقفت و رسول اللہ کیفیت موت رونی کرتے اس کی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے رسول جمع ہے معلوم ہوا موت والا فرشتہ ایک نہیں کئی ہیں یہ جو ملک الموت ہے جس کو اسرائیل کہتی ہے اوام یہ اس موت والے ماکمے کا بڑا ہے آگے اس کے نیچے پتنے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں فرشتے ہوں گے وہوں لایو فرنے تو ان کو وہ اکوتا ہی نہیں کرتے شاہ سم نے معنی کیا یعنی سوا حکم کے کسی کی خاطر نہیں لاتے پرانی مردو ہے اللہ ہی کا حکم مانتے ہیں معنی فرشتے تین قسم ہیں ایک ہے انسان کے محافظ اس کا تذکرہ آپ نے سورة الرابع میں پڑھا تھا یہاں فضونہو من عمر اللہ ایک فرشتے ہیں رونی کارنے والے ان کا تذکرہ یہاں پر ہے تیسرے ہیں آمال لکھنے والے ان کا تذکرہ سورة الانفتار میں ہے اِنَّا لَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ تین قسم کے فرشتے اب بیسط کا بیان آگیا پہلے قدرت پھر موت پھر بیسط دوبارہ زندہ ہونا پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کریم کی درم جو مالکیں ہوں کا سجا بیسط ہوگی دوبارہ زندہ ہو کر الانہ الحکم اب حساب آگیا نمبر چار اس کے ساتھ چار لکھنا ہے چوتھا عمر حساب خبردار اس وندہ سے اسی ہی کہ ہوگا حکم اللہ ہی کا حکم چلے گا وہاں صلی اللہ حاسبین واللہ جلدی بہت زیادہ جلدی سامنینے والوں کا ہے دیری نہیں لگے گی بکری کا دیونج نکانے میں جتنی دیر لگتی ہے اللہ اس سے بھی پہلے حساب کتاب کر کے ساری مخلوق کا فرح ہو جائے گا کلمہ یونجی گمدرین اقلی تیرا فی نمبر نہ او تشمن مان لے حرما دیجئے میرے محبوب کون بچا تے تم کو منظر و ماتن برے والبہر خوشکی اور سمندر کے دھیروں سے یہ جلکہ شدائع مشکلات کبھی گڑ گڑاتے ہوئے کبھی آہستہ آہستہ کیا کہتے ہو لائن ان جانا اگر تُو نے اگر نجات دے دی اس نے ہم کو منہ دے اس سے یہ جو مشکلات ہیں شدائع پریشانیاں لنکو ننم من الشاکرین ضرور بھی ضرور ہوں گی ہم شکر کرنے والوں میں سے وہ وحید بن کر شکر کرے گے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا فرما بی جی اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو منہا ان شدائع سے ان ضرور مات سے ضرور مات پر دو لکھیں منہا ہاں پر بھی دو جب کبھی نجات ملتی ہے اللہ ہی نجات دیتا ہے وَمِنْ کُلِ قَرْمِنْ لکھے تامیم بادت تخصیص پہلے خاص ضرور مات کا ذکر تھا ادھیروں سے نہ نجات پھر آمکان مِنْ کُلِ قَرْمِنْ وَلْحَرَ قِسُمْ کی ساتھی سے بھی اللہ نجات دیتا ہے سمان تم تشریقون پھر تم شہید کرتے ہو بادت نجات بدت سور صاحب شرک کرنے لگ جاتے ہو قُلْ هُوَ الْقَادِرُ فرما دیجئے تخبیفِ دنیایوی واللہ قادر اس بات پر اَنْ يَبْعَسَا لَيْكُمْ عَزَابَ اَبْمِنْ فَوْقِ بھیجئے تم پر نظام تمہارے اوپر سے کیوں بھیجئے بابا جا شرک و کفر تمہارے کے شرک و کفر کی وجہ سے بھیجئے اوپر سے کیا مراد لکھا ہے پتھر یا ہوا یا بارش تفانی اوپر لکھا ہوا ہے اَوْ مِنْ تَعْدِرْ جُولِكُمْ جَا تمہارے پاؤنگوں کے نیچے سے بھیجئے لکھیں زلزلہ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَا یا لڑا دے تم کو مختلف فرقے بنا کر شیعان فرقے بنا کر وَيُزِكَ بَاسَكُمْ بَاسَبَال اور چکھائے پاس تمہارے کو لڑائی باس کی باس لڑائی آپس میں لڑا دے یہ بھی اللہ کا عزاب ہے اُبْزُرْ دیکھ تو صحیح کیسے ہم پھیر پھیر کرلاتے ہیں دلائلِ توحید حکمانچت تاکہ وَيَفْقَهُون سَمْتِي مَقَزَابَهِ قوم اُبْزَجَر اور چُٹھلایا اس عزاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے حالانکہ وہو اللہ کو وہ یقینی ہے کل اگر کہیں کہ کب ہوگا فرما دو بیرے مابون بنستو علیکم بے وکیل نہیں ہوں میں تمہارے اوپر داروگا میں کوئی مختار تو نہیں ہوں میں کوئی عزاب اللہ نبال دوں یعنی نہ میری قدرت میں نہ میرے مجھے کیا پتا لیکن لے نبائی مستقر مستقر ایک انتہا ہے یاد نہیں رہے گا مستقر ماں نہ نکھ لیں وقت مقرر ہے تصدیق کا ہر ایک خبر کے لیے وقت مقرر ہے تصدیق کا اللہ زینہ ان لوگوں کو یخوزون فی آیاتیں جو بحث کرتے ہیں ہماری آیات میں فَعَعْزَانْهُمْ میرے محبوب ہوں مول لیجیے ان سے یعنی کنارہ کھا رہا ہے حَدَّا يَحُوزُ فِي حدیثِ غیری یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ اور بات میں اگر کوئی آیات کا غلط مطلب بیان کر رہا ہے آپ ان سے کنارہ کریں خالی سن لی آپ نے بات اوپر اوپر سے آپ کے گزر گئی جہاں اللہ کے قرآن کی آیات غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے آپ ان سے کنارہ کریں میرے پہنبر تو پھر جو غلط اقائد والے لوگ ہیں مشرقین کفار جو آیات کے غلط مطلب ان کی جلسے میں جا کر آس سننا کیسے جیز ہوگا رونت بڑھانے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں وَاِمَّا يُنْسَيَنَّكَ الشَّيْطُونَ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دے شیطان نبی پر کیسے اثر ہوگی ہے شیطان کا لوگ کہتے ہیں جادو شیطانی اثر ہوتا ہے نبی پر کیسے اِمَّا يُنْسَيَنَّكَ الشَّيْطَنَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان بھلوا دے نبی پر کیسے اثر ہوگیا بات آپ کی اوپر اوپر سے مدر گئی ہے کہہ رہا ہے موجہ دریا سے سمندر کا سبوت جتنا جس کا ذرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے شیطان کا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوگیا کہ تو صاف لفظ آئے ہوئے اِمَّا يُنْسَيَنَّكَ الشَّيْطَنَ وَنَا عوام کو اُلُّو بنانا بڑا حسان ہے عوام تو کل انا ہوتی ہے جنوروں کی طرح اوہ چوتوشتانی یسر نبی پر کیسے ہوگیا یہاں اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَنَ کا لغہ نہیں آیا آپ کو صورت ساد میں نہیں یاد ملایا تھا انی مسانی شیطان حضرت ایوب الاسلام کا جولہ ہے آپ نے نہیں پڑھ اِمَّا يُنْسِي اِمَّا يُنْسِي غَنَّا کا شیطان آپ کو شیطان اگر کوئی بسوس رہا لے اب یہاں شیطان بھلوا دے میرے محبوب فَلَا تَقُدْبَادَ ذِكْرَ پس نہ بیٹھنا نصیحت کرنے کے بعد شیطان نے بھلوا دیا آپ میں وہ ہو 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 یہ تو نہیں پیٹھنا تھا نصیحت کروں اٹھا نمبر دو فَلَا تَقُدْبَادَ ذِكْرَ دوسرے مانا نہ بیٹھ یاد کرنے کے بعد ہو ہو یہاں تو نہیں پیٹھنا تھا مجھے یاد نہیں رہا پھر فورا اٹھا ہو مال قومی ظالمین ظالم قوم کے ساتھ میں حاشہ لکھاتا ہوں میں ذرا آیتا کے پوری کرلوں وَمَا عَلَلَّ سِنَ يَتْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْحِ نہیں ان لوگوں پر یتْتَقُونَ جو بچتے ہیں نیچے لکھ منحیات سے جس میں بلا ضرورت بھی جانا ہے بغیر ضرورت کے جانا جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچتے ہیں نہیں ہے ان پر جو بچتے ہیں مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْحِ ان کے ہی سامنے سے کوئی چیز جو گناہ تانہ زنی والا کر رہے ہیں آیتوں کا خلق مطلب بجھوک کر جائیں اوپر حش رکھ لو اہلِ باطل کی اہلِ باطل کی مجلس کی صورتیں نمبر ایک رسامندی کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھنا کفر ہے نمبر دو کراہت کا اظہار کیے بغیر بیٹھنا فسک ہے نہ ہوتو قیامت تک آنے والے بدغتی ان آیات کے حکم میں ہیں حوالہ بریکٹ میں لکھ لو مظری تفسیر مظری چار باتیں سامنے آگئیں اللہ کی آیات کے غلط مطلب بیان کیے جا رہے ہیں اگر راسی ہو کر بیٹھ ہوگے یہ کفر ہے کراہت کا اظہار کیے بغیر ٹھیک ہے راسی نہیں ہے باتیں تو غلط کر رہے ہیں آیات کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں کہ ان کراہت کا اظہار نہ کرو بیٹھے رہو تو یہ فسق ہے گناہ ہے دنیا بھی ضرورت کے لیے اہلِ باطل کے پاس جانا مباہ ہے جیسے اور تبلیلِ دین کے لیے ان کے پاس جاؤ تو عبادت ہے مجلے سے تقذیب کی کیا تخصیص ہے کہ وہ آیات کو چٹھلا رہے ہوں تو ان کی محفل میں نہ جاؤنا چھوڑ دو میرے محبوب چھوڑنے کا کیا مانا اوپر لگ لکھ رہے ہیں یعنی صحبت نہ رکھ صحبت نہ رکھ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے بنا لی اپنے دین کو لائے بن کھیل اور لہ بن تماشا یہ ہے مقتصی عمل دین کو جو کھیل تماشا بنائیں ان سے صحبت نہ رکھ دوسرا مقتدی نمبر دوم انکارے کیا مچا آگے اس جملے کو پورا کرو یعنی تعلق نہ رکھو نصیحت کرتے رہو تعلق نہ رکھو نصیحت کرتے رہو لائی سلام من دون اللہ ولی جی کفیت بس لابن کیسے پکڑا جائے گا نفیش فاتی کاری نہیں ہوگا واستے اس نفس کے ہاں نفس کی طرف جاری نفس مرنہ سمائی ہے نہیں ہوگا واستے اس نفس کے اللہ کریم کے بلی جب کوئی ہمیتی نمبر ایک بلا شفی نہیں ہوگا کوئی سفارش کرنے والا نمبر دین وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ كَفِيَتِ دُومَ اور اگر فدیہ پیش کرنا چاہے ان تَعْدِلْ اگر فدیہ پیش کرنا چاہے کُلَّ عَدْلٍ ہر طرح کا فدیہ پیش کرنا لائیو خد منہ نہیں لیا جائے گا اس نفس سے ہر طرح کا فدیہ پیش کرنا چاہے اُلَائِقَ اللَّذِينَ عُسِعُ بِمَا کَاسَبُ یہ تمثور کرنے والے آیات کے ساتھ یہ بولو گے عُبُسِعُ بِمَا کَمِنْ حَمِيمِنْ کھولتے ہوئے پانی میں سے گرم پانی میں سے اور اس کے لعب آبو کا دردناک بِمَا سَبَبِ عَذَاب اس وجہ سے بھی انکار کیا کرتے تھے آیات کا کُلْ اَنَدْ هُمِنْ دُونِ اللَّهِ وقت تک مورڈر اللہ سے یہ نہیں شرک نہ کرو اللہ چک وہ ہوا اللہ دی اس لئے کہ وہ اللہ کریم وہ ہی رہی ہے توشن اس کی طرف تم جمع کیے جاؤگے وہ ہوا اللہ دی خلق السماواتی والرد بِالحق تسوی اقلی دریر وہ اللہ کریم جس نے پیدا کی آسمانوں گور زمین کو بِالحق نبی پاک کے لئے بَيَوْ مَا يَا قُولُو لے اِسْحَارِ اللہ لے حق مظاہر کرنے کے لئے بَيَوْ مَا يَا قُولُو جس روز اللہ کریم مَا يَا قُنْ ہو جاؤ کیا ہو جاؤ نیچ لئے کہ اے حشر ہو جاؤ دوبارہ زندہ ہو جاؤ فَيَا قُون عبارتی فَحُو بَيَا قُون پس وہ ہو جائے گا کیوں قَعُلُهُ الْحَق اللہ کریم کی بات باثر ہے مولانا تھا میں نے کتنا خوبصورت معنی کیا الحق باثر اللہ کی بات باثر اللہ فرمے گا عشر نشر ہو جائے تو عشر نشر ہو جائے گا وَلَهُ الْمُلْكَ اللہ ہی کے لئے باتشاہی ہوں گی اس پل کو ظاہراً بھی آج دنیا میں زہری باتشاہ کئی بنے ہوئے ہیں وہاں زہری باتشاہ بھی کوئی نہیں ہوگا زہری حقیقی باتشاہ صرف اللہ کی ہوگی جس روز پھونکا جائیں گا سور میں آلم غیب جاننے والا غیر قرحاتر قبول حقیم خبیر اور وہی اللہ کریم حکمتوں کا باتشاہ زرے زرے کی خبر رکھنے والا ہے وَإِسْقَالَ عِبْرَاهِمُ الْأَبِیِ عَاظَر دلیل نقلی تفصیلاً عاد عبراہیم علیہ السلام بابا کی اٹھارہ انبیاء علیہ مسلم سے دیجمال عبراہیم علیہ السلام کے علاوہ تو ستارہ مند ہیں سب کو ملا تھا رٹھارہ ہیں جب فرما عبراہیم علیہ السلام نے باستے اپنے باپ عاظر کے کیا بناتے تو اپتوں کو الہ اسلام کیا ہوتے ہیں لکھیں مَا يُتَّخَدُ مِن شَاجَرِن اَوْ هَجَرِن حَلَى سُورَةِ الْإِنسَان انسان کی شکل پر جس کو بنایا جائے بطھر سے بنایا جائے یا لکڑی سے بنایا جائے درخت سے شکل انسان والی ہو اگر آپ کو سورة الانبیاء یاد نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے مَا حَدِهِ التماثیر میں میں نے جمعہ لکھایا تھا تماثیر تن سال کی جمع ہے ہر وہ مسلوی چیز جو اللہ کی بنی ہوئی چیز کے مشابہ بنائی جائے وہاں جمعہ لکھایا تھا مجھے یاد ہے الحمدللہ شکیناً میں دیکھتا ہوں تجھ کو تیری قوم کو جو اس عقیدے میں تیرے شریک ہیں کس میں دیکھتا ہوں فی زران مبین کھلا کھلا گمراہی میں میں آگے درجمہ کرلو پھر میں حشیہ بھی لکھوں گا یہ حشیہ بھی پڑھیں گے اللہ چلو یوں کرے پھر صفحہ اُلٹ جائے گا آزر کا حشیہ پڑھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور لقب تارے تھا یا بالعکس اُلٹ کرو اُلٹ کرو تو پھر نام تارے اور لقب آزر یہ بلکل لقیر لگا دے بالعکس کے آگے یہ جمعہ پورا ہو گیا دوسری بات اندل باس باس کے نزیق آزر بدھ کا نام ہے تو اس سے قبل عابد کا لفظ مقدر ہوگا تو عبارت کیا بنے گی وَإِسْقَالَ عِبْرَاہِمُ وَنَنِ عَبِيَهِ عابد عبادت کرنے والا تھا عازر بدھ کی خیر دیکھ پر مولانا نہ دیکھو تو میں جملہ عرض کرو اہلِ تِسْقَالَ اللَّهِ اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا ہم نے کہا اگر نبی کا باپ کافر ہو سکتا ہے حضرت عبراہیم کا باپ نبی کا باپ کافر ہو سکتا ہے تو علی کا باپ کافر کیوں نہیں ہو سکتا اہلِ تشیعیو نے کہا آزر باپ بھی نہیں تھا جان چھوٹی ہم نے کہا دلیل لفظ تو آیا ہوا اہلِ ابی ہے باپ انہیں کا عربی میں چچا کو بھی باپ کہتے ہیں کیا جواب دیا علامہ سیونتی رحمہ اللہ بہت بڑا آدمی ہے ساڑھے پانچ سو کتابیں اس نے لکھی ہیں ساڑھے پانچ اور بڑی علمی کتابیں لیکن ہم چھوٹے ہیں بڑوں کے بارے میں کیا کہیں خطائے بزرگاں گریفتر خطاست سویونتی نے کیا کہا آباز لکھی ہوئی ہے سویونتی رحمہ اللہ کے نزدیک آزر باپ بلکہ چچا ہے حضر ابراہیم علیہ السلام کا دلیل تکلوبہ کفیس آجی دین کھولو جی صورت فرقا شوہرہ ہے شوہرہ ہے شوہرہ ہے سفہ ہے سانس سو دریسٹھ وَتَوَقَّلْ عَلَلْ عَزِيزِ الرَّحِيمِ بھروسہ بھیجی میرے محبوب عزیز ذات پر رحیم ذات پر وہ یرا کہینہ تکوم جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وَتَقَلْ لُوَبَا کا فِسْ سَاجِدِين اور آپ کا چلنا پھرنا بھی دیکھتا ہے فِسْ سَاجِدِين سجدہ کرنے والوں میں آپ جب سجدہ کرنے والوں میں چل پھر رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ساجدین آج بڑے مہتاق بولوں گا آپ کی توجہ چاہیے چلنے پھرنے سے مراد آپ کا کترہ حیات جن پشتوں میں چلتا آیا وہ ساجدین تھے وہ ہے میں نے بڑا مہتاق لفظ بولا ہے کترہ حیات سمجھ گئے ہو نہیں سمجھے آج سلام کا جو کترہ حیات تھا جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ کترہ میں بڑے مہتاق لفظ بول رہا ہوں امام سلوطی کہتا ہے کہ آپ کا کترہ حیات جن پشتوں میں چلتا آیا پھرتا آیا منتقل ہوتا آیا وہ سارے کے ساجدین تھے یعنی مہت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کترہ حیات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اوپر سے اوہ ایسے آیا تو اوپر والے چتنے بھی دیس سارے مہت تھے آثر بھی مہت تھا یا آثر تھا چچا اور ابراہیم علیہ السلام کا باہت آپ پڑھو لفظ یعنی جن پشتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ ساب مومن تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مومن تھا یہ چچا ہے یہ آثر آثر چچا ہے تو ہم نے کہا آگئی لفظ سویہ ہوئے لے کہ بھی ہے تو آگئے پڑھیں باقی اس آیت کا جواب یہ ہے کہ چچا کو عرم نے مجازن باپ کہہ دیتے تھے یہ تو ہو گیا امام سیوتی کا قول باقی مفسرین کے نزدیک آثر باپ تھا اور تکل و باقہ سے مراد صحابہ میں تکل و مراد ہے کیا مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابہ میں گشت کر دے اور دیکھ دے کہ کون صحابی نوافر پڑھ رہے ہیں یہ معنی شہر سے نے کیا ہے باقی عام کی جگہ چچا کی جگہ اب کا بولنا اور مجاز مراد یہ خلاف قانون ہے یہ چچا مراد ہے تو اللہ پاک کسی جگہ تو عام کا لفظ فرما دے کہیں بھی عام نہیں آیا اتنی غلطی میں کیوں مبتلاہ فرمایا دلیل اس بات کی گھر سے سنو گھر سے سنو دلیل اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت در پشت مومن ہونا یہ بات غلط ہے کیسے کہ جتنے اوہ 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 چلے جاؤ آپ کا کچھ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں غلط میں تو معلوم ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کافر تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اور حضرت نے اپنی والدہ کے لیے دعا مانگنے کی اجازت طلب کی حضرت نے والدہ کے لیے تو اللہ نے اجازت ندی حدیث میں لفظ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنا چاہتاں والن اجازت نہیں ہے استغفار کرنے کی والدہ کے لیے اور جب میں نے یہ اجازت مانگی کہ مجھے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ دے دے اللہ اجازت دے دی حدیث میں آپ والدہ کی قبر پر پہنچے پڑے روئے اور اتنے روئے کہ آپ کا رونا دیکھ کر صحابہ بھی روپڑے لیکن استغفار آپ نے والدہ کے لیے نہیں کیا جواب اس سیوتی سیوتی نے جواب دیا اس حدیث کا کہ حضرت کے والدہ ان کو اللہ پا نے زندہ کر دیا تھا زندہ کر دیا تھا دونوں آپ پر ایمان لے آئے پھر فوت ہو گئے اور ایک اور جواب لکھا ہوا ہے یہ رویت بل مانے کہ سیوتی کی غلط ہو جی یہ حق چمہور کی طرف ہے لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کے والدین کے حق میں سیوت اولا سلیم قد ماتا ماتا لفظ لیکن کرو غلل کفر شرع فقہ اکبر صفحہ اکس سولتیس آپ کے ماں باپ کفر پر ان کی وفات ہوئی تھی ایک جمعہ اور میں نے لکھوانا ہے اوپر سے شروع کریں بخاری شریف میں ہے ابو طالب کے متعلق عربی والے عربی میں لکھے اردو والے اردو میں لکھے پہلے عربی لکھ لیں تو اب مطالب جب اس کی ملت پر ہو تو یہ کون ہو گا سوچ نوٹ عقیدہ صحیح ہونا اور چیز ہے اور نطفہ کا منتقل ہونا اور چیز ہے آپ کے عباؤ اجداد سارے شریف التبع اور اعلیٰ نصف تھے بس حدیث میں بھی آیا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے عرب میں سے قریش کو چنا قریش میں سے پنی حاشم کو چنا پنی حاشم میں سے مجھ کو چنا منہ خلاص کیا نکلا عزر کون تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور کافر تھا تقریروں میں یہ پاس نہیں چھیڑ دینی کہ آپ کے بار میں مسلمان نہیں تھے مہربانی فرمان کافل بیان کمال یہ ہمارا کمال ہے لکھا ہے ایسے ہی کامل طور پر بیان القرآن کا حوالہ ایسے ہی کامل طور پر یہ ہمارا کمان ہے نوری ہم دکھاتے رہے ماضی استمراری کمان پاس کانٹی نور اسٹین دکھاتے رہے ہم ابراہیم علیہ السلام کو بے چشم معرفت معرفت کی نظر سے کیا دکھاتے رہے ملکوت السماوات وال عرض عجائبات آسمانوں کے اور سمین کے ملکوت عجائبات ان میں کوئی چیز بھی مددگار نہیں سارے آجے سے ہیں کیوں کیوں دکھاتے رہے اس لی یکونا من موکنین تاکہ ہو ابراہیم علیہ السلام مکامل یقین کرنے والوں میں سے ایک اور جونہ بھی لکھ ہوئے آپ کے پاس تاکہ دلیل پکڑے یہ ماتوف علیہ مقدر نبی اور کریں اب بہت سیدہ نہیں ہوگی جب یہ چھاکی حضرت عبراہیم علیہ سلام پر رانچ رانکو کب اندی کا حضرت نے ستارے کو فرمایا حاصلہ عربی یہ میرا رب ہے اوپ اللہ لکھو اس بات نہیں نفی ہے میں ذراعیت پوری کرنوں میں آپ کو آشیہ لکھواتا ہوں فرما فلا پہ جب یہ غروب ہوگیا ستارہ حضرت نے فرما اللہ حب العاف لین نہیں پیار کرتا میں غروب ہونے والوں سے جو اپنی روشنی پر قرار نہیں رکھ سکتا وہ میرا رب کیسے بن سکتا ہے لکھ محبت مافوک الاسوام یعنی میں اس کی عباد نہیں کرتا فرما رل گم را پانس غان جب کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکنے والا فرما یہ میرا رب ہے یہ فرما افلا جب چاند غروب ہو گیا قول حضرت نے فرما لائل یاد نی رب اگر نام پک رکھا ہوتا مجھ کو میرے رب نے کیا مانا کیا اس پر آپ کے پاس اللہ نے کوئ نہ ہدایت دے چکا ہوتا میرا رب یہ بھی ٹھیک ہے مانا میں شیخ پانپیر کا مانا کر رہا رہا مولا لائل نام یاد نی رب اگر نام پک رکھا ہوتا مجھ کو میرے رب نے لائکو نمیر القوم الظالین ضرور بھی ضرور ہو جاتا میں گمرا قوم میں سے تو اللہ نے پک رکھا ہوا ہے لکھ ہے دلیل اول سامنے جمعہ لکھا ہوئے آپ کے پاس اس کو درہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا بطور ارخا عنانی کیا تھا ارخا عنانی کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن دے دو میں قرآن سمجھو گے کیسے حائش پر ساتھ لب لکھ لیں عرخا عنانی کے ساتھ موقف میں ڈھیلہ پن اختیار کرنا بس یہ حضرت ان کو گئی بلانا چاہتے تھے اپنے تاکہ ان کو مسئل سمجھ آجائے تو یہ ذرا ٹیلہ بن اختیار کی اپنے موقف میں یہ نہیں ہے کہ تو ہی چھوڑ دی تھی اس پر گفتگو کرتا ہوں ذرا میں ترجمہ کر لوگ جب کے دیکھ حضرت ابراہیم علیہ سورت کو چمکنے والا کال فرمائے آہا با ربی یہ میرا رب ہے میں بزار حموم سے جن کو تم شریک کر رہے ہو لکھ دلیل دوم شرک نہ کر نہیں کی دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا حیشہ فلک ہے بطور ارخوا نانی کے تھا نہ یہ کے کافر تھے اس پر چار آئیت دلال کر دی نمبر ایک لیلم یہد ربی پہلی دلیل حضرت نے شرک نہیں کیا خود فرمائے مجرم نے پکا رکھا ہوا ہے نمبر دو شرک نہیں کیا یہ دوسری دلیل آگئی انی بریوں نمہ دوش رہن آگے انی وجہ تو وجہ للذی فاطر سماوات واللذ یہ تیسری دلیل آگئی شکینا وجہ تو دیا میں نے پھیرا اپنے چہرے کو ذات کے لیے جس نے پیدا کی آسمان کو زمین چہرہ پھیرا باقی وجود نہیں پھیرا اشرا فرمائے آزار کیا ذکر جوس مرا کل جس نے پیدا کی آسمان کو زمین کو حنیفہ درانے کے یک سوہنے والا اس حد سے توڑنے والے کلنے سے جوننے والا نہیںوں میں شرک کرنے والوں میں سے لکھا ہے نہ اعتقاب نہ عملا آگے لکھے نہ قولا نہ بات کے لحاظ سے مشرق نہ عمل کے لحاظ سے نہ رکیدے کے لحاظ سے وہاں جہو قوم ہو اور چھگڑا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے بےہودہ اس کی کون نے تطیمہ کی سے مسکور بےہودہ چھگڑا کون سا چھگڑا نہیں چھلکا ہے کہ مذہب موجودہ رسمی قدیمی ہے تو نیا نکلائے یہ تو قرآنہ مذہب چلا آرہا ہے نمبر دو ہمارے معبود تجھ کو تباہ کر دیں گے ٹھیک تو کرو یار دلری ڈے دھین آؤ ٹھیک کیشے کرے سکھ سا ہمارے معبود تجھ کو تباہ کر دیں گے چواب اول اتوہان جونی فِ اللہ وَقَدْ حَدَان اوپر نے کہا مہاگ رسم قدیم ہونا ہجت لیں یہ کوئی دلیل ہے پرانا چلا رہا ہے کیا تم چھگڑا کرتے ہو مجھ سے فِ اللہ کی توحید کے بارے میں فِ اللہ پر توحید لکھا ہوا ہے وَقَدْ حَدَان آنم یہ تاقیقہ رانم آئی کر چکے میری اللہ کریم اللہ توحید توحید کی درم دوسرا جواب مجھے تھمکی اندھو فَلَا خَافُمَا تُشْرِقُون نبی نہیں ڈرھتا میں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساکھ فَا خَافُمَا اشْرَقْ اور کیسے میں ڈر سکتا ان سے جن کو تم نے شریک بنایا اے وَاللہ حالہ کے لَا تَخَافُون اتاری بھی ان کے معبود ہونے کہ اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہ عقلی نہ نکلی ان کو شریک بنا رہے جن کے معبود ہونے کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری آیت کا مطلب سنجھو مرانہ جب تمہیں شرک کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ جا میں موہد ہو کر کیسے ڈر سکتا جماعت حق بالآمن حق دا ہے عمل لیکن تم تعلن اگر تم چانتے تو بتاؤ اللہ نے اپنی بات داخل کر دی آگے لکھو یا کلام ابراہیم یا دونوں باتیں مفسرین نے فرمائی بولو جو ایمان لے بلم یل بسو ایمان لہم بے ظلم اور نہیں ملائے انہیں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا نہیں چھرک ظلم کے شرک بخواہی شریف میں یہ تشریح ہے آب صلی اللہ کی زبان سے انہی لوگوں کے لئے آخرت میں انہیں ایمان کو ظلم سے بچایا آخرت کو مقدم کیا لہم الام کیونکہ مقصود آخرت مرزا کادیانی کو کہا گیا کہ تُو کہتا ہے میں نبی ہوں حالانکہ تُو شرابی تھا بدکار تھا پہلے بھی آپ کو سنایا تھا یہ ہمارے موضوع سے تو ہٹ کر بات ہے میں ایسے سنا رہا ہوں کہتا ہے میری جیویت اگر مجھ سے کوئی کناہ ہوتے رہے اس میں کیا حج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوہ سے پہلے شرک نہیں کیا تھا ابراہیم علیہ سلام بھی مشرک تھے اگر پہمبر نبوہ سے پہلے مشرک ہو سکتا ہے میں نبوہ سے پہلے اگر شراب پیتا رہا تو کیا حرج ہے دلیل کیا ابراہیم علیہ علیہ مشرک یہ دلیل ہے انہیں آہازہ لکھو آہازہ ربی انہوں لکھ کر آہازہ حرف استفہام یہ جو حمزہ ہے حرف استفہام مقدر ہے اور یہ اہل عرب کے ہاں عام استعمال ہوتا ہے مثلا سورة الانبیلہ آیت نمبر چوتیس کھولنے میں آپ کو سمجھا دوں سفہ ہے چھے سو ساٹھ آخری ستر ہے وما جالنا لے بشر من قبر کل خلد نہیں بنائی ہم نے واسطے کسی بشر کے آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی کوئی بشر آپ سے پہلے ہمیشہ زندگی رہنے کے لئے نہیں آیا آفا ام مطا کیا آپ فوت ہو گئے میرے پیغمبر آفا ہم الخالدون یہاں حمزہ محضوف ہے کیا عبارتی آفا ہم الخالدون کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے یہاں جیسے حمزہ استفہام کا سوالی انداز کا مقدر ہے یہاں بھی حاضر ربی سے پہلے حمزہ مقدر ہے کیا یہ میرا رب ہے کیا معنی نمبر دو سورت الانبیاء آیت نمبر چھتیس سورت الفرقان آیت نمبر اکتالیس نمبر پانچ اشارہ مذہب کی طرف مراد ظاہر ہے میں نے پہلی بات تو آپ کو سمجھا دی کہ حاضر ربی سے پہلے کیا معذوف ہے حمزہ استفہام کا آہاد ربی کیا یہ میرا رب ہے یہ دوسرا آپ کو کیا لکھ بایا فی زام کم اب لفظ خود اکھنا حضرت ابراہیم نے فرمی حاضر ربی فی زام کم یہ تمہارے خیال کے مطابق میرا رب ہے کم والو تمہارے خیال کے مطابق میرا قیدہ یہ نہیں کیا سمجھے نہ بتاؤ تو صحیح میں تھک یہ ہوں تمہار تین حاضر پر آئے میں نے صورت انبیاء و صورت فرقان میں آپ کو کہا تھا کہ میں صورت انام میں یہ بات یاد دلا ہوا صورت انبیاء ایتر ور چھتیس چھے سو اک سٹھ چھے سو اک سٹھ یہ تیسری سطر ہے جب دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر نہیں بناتے آپ مگر مزاق احاظ اللذی حاظ پر آئے ہکارت لکھوایا تھا یہ نہیں لکھا ہوا یہ یہ ہے یہ 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 حاظ پر آئے ہکارت صورت فرقان کھولو صبح بتا سات سو اٹھتیس یہ دوسری سطر اور جب دیکھتے وہ آپ صلی اللہ اور احمد صلی اللہ کو نہیں بناتے ہم مگر مزاق احاظ احاظ پر آئے ہکارت لکھا ہوا اللہ علیہ السلام نے وہ شیشے کا محل بنوائے تھا پانی تھا مل کا بلکی اس کپڑے پر ہاتھ ڈال کر اوپر کرنے لگی تھی وہاں میں نے مزر اور سہر کی باس کی تھی شیشہ مزر ہے اس میں شکل سہر ہے میں وہاں باس لکھی تھی ہم نے مرکر دیکھیں ستارہ چاند اور سورج یہ مزر ہے شیشہ مزر نظر آنے شکل سہر ہے اصل چیز مزر نہیں ہوتا اصل چیز ظاہر ہوتی ہے حضرت نے کہا آز ربی اشارہ تو کیا مزر کی طرح اور مراب اس میں ظاہر تھی اللہ کی قدرت جو اللہ کی قدرت ہے نظر وہ میرا رب ہے اس قدرت والا یہ مطلب ہے لوگ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے لوگ کہتے ہیں یہ ستارہ میرا رب ہے لوگ کہتے ہیں چاند میرا رب ہے برحال کول تو سارے پلیفادی لیکن قرآن پاک والا جو انداز ہے حاسہ برائی کا رب یہ مجھے بہت پسند ہے یہ کیوں کہ حاسہ رب ہے حاسہ برائی یہ کہ آو فرمائے تل کا حجت انا تینہ عبراہی مولا قومی تل کا یہ سارے دلائل ہیں ہمارے تل کا اشارہ الہ جمعی مہ تجہ بہی عبراہی مولا قومی حضرت عبراہی علیہ السلام کے سامنے جتنے چیزوں سے حضرت نے دلیل پکڑی مکہ نہیں تل کا حجت انا یہ تمام ان دلائل کی طرح اشارہ ہے جن سے حضرت نے دلیل پکڑی تل کا حجت انا عبراہی مولا قومی اب تھک جاتے تو میں مختصر انداز شروع کرتا ہوں کل سے یہ سارے دلائل ہیں ہمارے دیئے تھی ہم نے وہ حضرت عبراہی علیہ السلام پہ منی قوم کے خلاف سبحان اللہ ہم بلند کر دیں در علم اور عمل کے لحاظ جس کی ہم چاہتے ہیں انہا رب مگیں گی ندیرہ پربردگار حکیم حکمتوں والا ہے مناسب استعداد کے کمال دیتا ہے جتنی استعداد اتنا کمال دیتا ہے جاننے ملہ کی استعداد کو سبحان اللہ و عطا کی ہم نے حضرت عبراہی علیہ السلام کو عسیٰ بیٹا اور یقوب بوتا کلا ندینا تمام کے تمام کی ہم نے رہنمائی کی و نوح ندینا من قبل اور رون اسلام رہنمائی کی ہم نے اس کی من قبل حضرت عبراہیم عساق اور یعقوب سے پہلے من قبل سے مراد عبراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان سے پہلے ہم نے مولی اسلام کی رہنمائی کی ہم نے میرے طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کر دوں فضیلت ہوتی ہے دو قسم ایک ہوتی ہے ذاتی ایک ہوتی ہے اضافی انسان خود عالم ہو فضیلت ہے خود قرآن کا حافظ ہو فضیلت ہے اور دوسری فضیلت ہوتی ہے اضافی جو دوسرے کی نسبت سے ہو بندہ خود عالم نہیں ہے بیٹا عالم ہے اب یہ مالد کیلئے فضیلت ہے میں عالم کا باپ ہوں یا بندے کا مالد حافظ ہے بھئی میں حافظ کا بیٹا ہوں نیچے چلے جاؤ نسبت یا اوپر چلے جاؤ اب آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے اضافی فضیلت ہے دوسرے کی نسبت سے وہ لکھا ہے فصل در فروغ نیچے چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بیٹا عساق علیہ السلام پیغمبر پوتا یاکوب علیہ السلام پیغمبر ایک ذاتی فضیلت اور اضافی اولاد کی نسبت سے اور نوحل پر لکھا وہ ہے فصل در حصول اوپر چلے جاؤ تو نوحل علیہ السلام پیغمبر یہ اوپر حصول فروغ نیچے یہ ضمیر کس طرف راجے ہے اس میں بڑا اختلاف ہے اللہ کرامتے و حضرت سے پر کمال ہی کر دیا مولانا من ضروریت ہی ایک قول من ضروریت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سستی کو بھگاو ہاتھ کھڑے کر اوپر سارے ساتھی سستی آپ کی دور ہو بھر سے کوئی اوپر ہوگی نیچے نہیں کرنے اے خدا یا ایسے نیچے نہیں کرنے اوپر کرو مولانا من ضروریت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابود حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ دھاروں تھے قطالے کا نائزل موسینین ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاف سے نیکی کرنے والوں کو او جی زکریہ علیہ السلام خیال خیال اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے یہ سارے اسی طرح جا رہی ہے زمین حضرت کی اولاد میں سے زکریہ یا یا عیسیٰ یا صلی اللہ علیہ السلام بھی تھے تمام کے تمام منحسان اعلیٰ درگے کے نیک بندوں میں سے تھے حضرت اسمائیل حضرت انیس حضرت انیس حضرت انیس حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے وَقُلْنَ فَضَّرْنَ عَلَى الْآَنَمِينَ تمام کے تمام کو فاصیلت تھی ہم نے جہان والوں پر نبوت سے اب اشکال اے مولانا مِنْ سُرِّيَتِ ہی مِنْ زَمِيرِ حضرت ابراہیم کی طرف تم لے جاؤگے حضرت کی اولاد میں سے یہ تھے یہ تھے یہ تھے لوتا لوت علیہ السلام عضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تو نہیں تھے وہ تو پتیجے تھے اشکال کیا ہے مِنْ سُرِّيَتِ ہی اگر وہ زمیر سے مراد ابراہیم علیہ السلام وہ تو اشکال کیا ہے لوتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سنی تھے وہ تو بھتیجے تھے پھر اور سوال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بالکل اور خاندام سے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سنی ہے حضرت نوت علیہ السلام ٹھیک ہے بھتیجے تھے لیکن عورف میں بیٹے تھے عورف میں بھتیجے کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں ایک اور لگنا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے لغمی لغمی سے کیا مراد ہے بیٹا بوتا بٹا آگے جیسے حضرت موسیٰ حضرت حرون بغیرہ یہ سارے اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد تھے وہ لکھا ہوئی شرعی حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہے اور خاندام سے تھے لیکن شرعی بیٹے تو تھے کیا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے مقتداء تھے اور سارے کے سارے ان کے مقتدی تھے اسی مذہب اور دین پر ملت پر چلنے والے لیکن حضرت مرنہ حسین علیہ السلام نے کمال کر دیا حضرت مانے کیوں یہ اتنے تم کیل کال میں جاتے ہو اب سلمانہ فمن صوریتی حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا مانا سبیر نو علیہ السلام کی طرف راجے ہے از حضرت مولانا حسین علیہ نشان لگاو از حضرت مولانا حسین علیہ کیونکہ آگے نوت علیہ السلام کو زدہ رہے وہ اولاد میں داخل نہیں بلکہ وہ ابن اخی ہے بھتیچہ ہے بھائی کا بیٹا جب نو علیہ السلام طرف زمیر جائے گی بات میں آنے والے سارے حضرت نو کی اولاد تھے عشقالی کوئی نہیں یہ جتنے انبیاء کا ذکر ہے یہ جس کی اولاد میں سے تھے نو علیہ السلام کی اولاد میں سے بس مرنہ دیکھو اب پچھلا صفحہ قریب بھی نوحن ہے قریب جب نو علیہ السلام کی جو آپ نے پڑھا ہے سورت صفحات کے اندر کہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی باقی تو سارے انسان ختم ہو گئے تھے توفان میں سارے نو علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں آگے چلو ہمیں ایک فرق کرتا ہوں ذرا فرق سمجھو پیچھے اب ابراہیم علیہ السلام ایک عساق علیہ السلام دو یاکوب علیہ السلام تین نوح علیہ السلام چار یہ جو چار ہیں اصول انبیاء ہیں یہ چار اصول انبیاء ہیں آگے فرق سلو دعوت علیہ السلام پانچ سلیمان علیہ السلام چھے یہ دونوں بڑے بادشاہ تھے آگے چلو عیوب علیہ السلام سار یوسف علیہ السلام یہ دونوں بڑے مسائب میں رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام حرور علیہ السلام نو اور دس یہ بڑے موجزات والے تھے میں فرق کرنا ہوں سب کا اور اگلے زکریہ علیہ السلام یارہ یائی علیہ السلام بارہ عیس علیہ السلام تیرہ علیہ السلام یہ چاروں زاہد بڑے تھے آگے چلو اسمائیل علیہ السلام پدرہ علیہ السلام سورہ یونس علیہ السلام سترہ لوت نوٹرہ یہ جو چار تھے ان کے دین کی زیادہ شورت نہ ہوئی آگے چلو جی وَمِنْ آبَائِمْ وَزْرِيَدْهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور کسی کے اباؤ اجداد میں سے کیا مانا کیا کسی کے کسی کے سارے کے اباؤ اجداد نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کا دباہ بھی نہیں تھا اس لئے مانا کیا آپ کے بعد لکھوئے جن کے باپ تھے فلائے طرح کی سارے ہم کا باپ نہیں تھا اس لئے میں نے مانا کیا وَمِنْ آبَائِمْ اور کسی کے اباؤ اجداد میں سے یہ جو انبیاء کرام ہم نے بیان کیے ان میں سے کسی کے اباؤ اجداد میں سے وَزُرِّيَدْهِمْ وَلَعْتِ اور ان میں نبوت کی صلاحیت بھی تھی ہم نے چُڑ لیا ان کو وَحَدَائِنَا اُن مِرَا سِرَدٍ مُسْتَقِيم یہ پہلے حَدَائِنَا کی تفصیل آگئے پچھلے صفحے پر تھا حَدَائِنَا حَدَائِنَا اب اس کی تفصیل پرانمائی کی ہم نے ان کی سرادِ مُسْتَقِيم کی درابط سالِق یہ سیدھا راستہ حَدَاللَّهَ سالِق کا مانا یہ سیدھا راستہ پہلے حدایات اللہ کی دائیں دیتے اس کے ساتھ جس کو چاہتے اپنے مندوں میں سے وَلَعُ اَشْرَقُو اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر فرمایا وَلَعُ اَشْرَقُو اہمیت مسئلہ شیر کا اور اگر بِالفرد یہ انبیاء کرام بھی شیر کر لیتے ایک بار ایک بار بھی شیر کر لیتے لَحَابِ تَنْهُمَّا کَانُوْ يَا مَنُونَ ہر بطا زائے ہو جاتے ان سے جو وہ نیک عمال کیا کرتے تھے خیر انبیاء کس شمار میں ہیں نبیوں کے منزائے ہو جاتے شیر کرتے انہیں کرنا نہیں چاہا ہماری سریکی میں کہتے ہیں آخہ دینوں سنا مہنونوں بات تو بڑا کرتا ہے اپنی بیٹی سے سنانا مقصد ہوتا ہے بہو کو اُلَعِقَ اللَّذِينَ آتِنْ نَوْمُونَ کِتَاب سَزَا قَدِ رَسُولَ یہ بولوں گے تھی ہم نے ان کو کتاب بل حکم اور شریعت اور نبوت لکھا ہے تو نبوت کوئی عمر قابل انکار نہیں تم جو مکہ پل منکر میرے محبوب کے نبی ہونے کے نبوت کوئی عمر قابل انکار نہیں کیونکہ اس کے نصائر موجود ہیں نمونیں فَإِنْ يَقْفُرْ بِعَابَا مَجُودْ نَصَائِرُ اور نمونوں کے اگر انکار کر دیں بے ہا انکار گفار مکہ انکار کر دے دو ہم نہ کرو جدا مقدر کیوں فَقَدْ وَقَلْ نَا بِعَابَا قَوْمَنْ لَيْسُ بِعَابِ کَافِرِينَ بس سپرد کر دیں گی ہم ان کو ایسی قوم کے محاجرن و انصار لَيْسُ بِعَابِ کَافِرِينَ وہ نہیں ہوں گی اس طرح ذرہ بھی انکار کرنے والے سبحان اللہ کتاب آتینا ہوں کتاب پر دو حکم پر دو نبوت پر دو فَقَلْ نَا بِعَابِ میرے مارکوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کے پیچھے چلیں ان کی ہدایت کے پیچھے چلیں مِنَتْ تَوْحِدِ وَسَابْرَ تحید والے مسئلے میں سفر والے مسئلے میں انہوں نے جیسے تحید بیان کیا بھی کریں انہوں نے جیسے سفر کیا بھی کریں لِقَتْ تحید وَعُصُولِ دِين میں آپ کو میں نے جملہ قید فارس کیا ہے تحید، رسالت، آخرت یہ تینوں مسئلے جو ہیں سمام انبیاء کی شریعتوں میں مشترک رہے فرو نہ آمال نہ قُلْ نَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ خلاصہ کیا نکلا انہیں کے طریقے پر چلتے ہوئے میرے مابو اتحید بیان کرو انہیں کی درہ سفر کرو یہ ابتدے میں ہاں وقف کی ہے قُلْ نَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ فرما دیجی با وقتِ تبلیغ خلاصہ بے غد نسیت کر مجھے لالا چھلی نام نہیں موقتا میں آمال قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تم سے علی استقلیج پر کوئی اگر نبی پاک مانگتے تو وہ دے دیتے امی حصول بات فرمائی مجھے لالا چھلی انہوں میں اللہ ذکر للعالمین نہیں وہ مگر نصیت جہانوالوں کے لیے وما قدر اللہ حق کا قدری دیکھیں ایک یہودیوں کا عالم تھا مالک ابن الصیف سواد کے ساتھ یہ مکہ میں آیا آپ کا پتہ چلا آپ سے ملنے آگیا ٹھک 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 آپ تشریف علا ہے ملاقات ہوئی کاؤں لو کہ میں مالک ابن الصیف یہودیوں کا عالموں مکہ میں آیا ہوں کسی کاؤں سے آپ کا پتہ چلا اس نے آپ سے بات شروع کر دی اور دورانے گفتہ کو اس نے کہا خیال آپ کا دعویٰ ہے میرے اوپر قرآن ناظر ہو رہا ہے جیا مالک نے کہا یہودی عالم میں اللہ نے آج تک اسی پشر پر کوئی کتاب ناظر نہیں کی آپ پر قرآن کیسے ناظر ہو گیا نہیں مانتے ہو بس آمنہ قرآن نے جواب نہیں دیا تھا اللہ نے یہ مقام ناظر کر دیا وما قدر اللہ حق کا قدری نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کریم کی جیسے حق دا اس کی قدر کرنے کا اس کا جمعہ کوتب و روسل کی ناقدری اللہ کی ناقدری ہے کوتب و روسل کی ناقدری اللہ کی ناقدری ہے اس کا حلو جب انہوں نے کہا مان ظلم نہ والا با شرمین شیئ نہیں اتاری اللہ کریم نے بشت پر کوئی چیز شیئر کی نیچے یعنی واحی کوئی وہی اللہ نے نازل نہیں کی کل کوئی کتاب اور وہی اللہ نے نازل نہیں کی تو کل فرما دو میرے محبوب جواب شکوا من انظر کتاب الذی جابی موسیٰ کس نے اتاری تھی کتاب لکھا ہے تو رات کو تم خود کتاب اللہ مانتے ہو کس نے اتاری تھی کتاب و کتاب جابی موسیٰ لے آئیتیں اس کو موسیٰ اگر آل کی قہدان اور رہنماتی کا قائد کی یہ تیسرا جواب ہے نوراں دوسرا جواب لکھا ہے پبجہ نور کا ہدایت ہونے کے ماننے کے قابل تجلو ناہو کرانتیس تم کرتے یہ جوابیں سون کا تیر کا نشان حدن پڑھ لیا ہو تجلو ناہو کرانتیس تم کرتے اس کتاب کو ورکے 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 کرتے ہو کیا مطلب ہے ورکے ورکے کا اوپر لکھا ہے یعنی رات دن تمہارے استعمال میں رہتی ہے پڑھتے رہتے ہو اگر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیشتر پر توراں کا آسکتی ہے تو آمنہ کے لئے پر قرآن کیوں نہیں آسکتا تو دونہا ظاہر کرتے ہو تم اس کو جس میں تمہارے خلاف نہیں ہو لکھا بھی نیچے جو مسئلے تمہارے خلاف نہیں ہو ظاہر کرتے ہو تو خونہ کسیرہ چھپاتے بہت یوں تمہارے خلاف ہیں اور تعلیم دیئے سکھائے گئے تم اوپر لکھ بزریہ دورانچ سکھائے گئے تم بزریہ دورانچ کیا سکھائے گئے مانم تانم ان تم جو تم نہیں جانتے تھے تم نہ تمہارے باق دادا وہ علم تمہیں اس دورانت کے ذریعے نصیب ہوا جو تم جانتے نہیں تھے تمہارے باق دادا بھی نہیں جانتے تھے لیکن یہ نہیں تمہارے حق میں نعمت بھی ہے اب خیال میں خلاف سنہا رہا ہوں دورانت نور بھی تھی روشنی دورانت ہدایت بھی تھی دورانت کے ذریعے تمہیں علم دا کیا گیا مانتے ہو جی مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بشہ پر اتری تھی نا آمنہ قرآن بشہ اور قرآن کیسے اتر نہیں سکتا فرمایا کل اللہ کس نے اتاری تھی فرما دو اللہ نے دورانت تمہارے حق میں نعمت بھی ہے علم تم کے نیچے اس کے ذریعے تمہیں جنہوں نصیب ہوا کل اللہ نے اتاری فرما دو میرے محبوب اللہ پھر چھوڑ دو میرے محبوب ان کو اپنی خرافات میں یلبون کھیل تماشا کر رہے ہیں بہادا کتاب اور یہ اسمت والی کتاب ہے اسمت کس کا معنی کیا تنمیل کا معنی چاروں دلیلوں کا جواب انزل نام نے اس کو اتارا ہے مبارک کسیر النفع مبارک کمانا کسیر النفع فضیلت نمبر دو برکت دی ہوئی ہے نمبر دون تصدیق کرنے والی ہے اللہ زیبہ نایدیہ اور کتابوں کی جو سے پہلے ہیں والے تون زیرا اس کے اوپر لگ لکھنا ہے لے یومینو والے تون زیرا لے یومینو اردو والے اردو میں لکھے تاکہ ایمان لے آئے ہیں تاکہ ایمان لے آئے ہیں والے تون زیرا امال قرآن امان حولہ حکمت انسان اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درائیں امال قرآن تمام پستیوں کی ماں مکہ کو مکہ کو درائیں سکر مکہ ارادہ مکہ مکہ والوں کو درائیں باقیوں کو نہ درائیں خصوصیت کے طور پر ان کو تو خاص طور پر ڈرانا ہے نا مکہ والوں کو اور وہ جو امال قرآن کی آس پاس ہیں مکہ کی آس پاس ہیں ان کو بھی درائیں بللزین یومنون مستفیدین وہ لوگ جو پورا پورا امان لگتے ہیں آخرت کے ساتھ یومنون نبی وہ تو امان لا رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ اس کا اعتقاد یقیدہ درست وہم اللہ صلاتیم یعابدون اور اپنی نماز پر محافظت کرنے والے اسلام لی جب نماز کی فاظت کرنے والے ہیں تو باقی امال کی پتری کے اولا یا تو نماز مراد مطلق عبادت یا آدھیان سب قبالی نماز اور امان کے بعد نماز کا ذکر کیا اہمیت کے لیے درجات سلاسہ ظلم اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کھڑے اللہ کریم پر جوٹ درجا وال ظلم اللہ پر جوٹ کھڑے نیچے جملہ لکھ لیں مثلا آپ کی نبوت کا انکار نمبر دو دوسرا درجہ یا کہے وہی کی گئی ہے میری طرف اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے میرے طرف وہی کی گئی ہے لکھ ہے مسلمہ مرزا قادیانی بغیرہ اوہیہ کے لیے چلکھو اپنی نبوت کا دعویہ یہ بھی بڑا ظالم ہے یہ اپنی نبوت کا دعویہ کھڑے کون کہے وہی کی گئی میری دروا کہ نہیں وہی کی گئی اس کی طرف کوئی چیز وہ من کالا اور وہ بندہ سب سے بڑا اس سے بڑا ظالم کون ہے کون جو کہے سبزل مسلمہ عزام مقدر سمرے بردخی اگر تو دیکھ لیتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیکھ لیتا معمولہ بہت بڑا کاب اسی ظالمون جب ظالم لوگ فی غمارات الموت موت کی وانی سختیوں میں ہوں گے بل ملائکہ اور فرشتے پاس تُو عیدیم لمبہ کرنے والے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو کیوں لمبہ کرنے والے ہوں گے روح کے قبض کرنے کے لئے یا مو پر مارنے کے لئے ہاتھوں کو لمبہ کرنے والے ہوں گے فرشتے کہیں گے اخر جو آن فوس اکھو جلدی نکالو اپنی روحوں کو بندہ کیسے روح نکال سکتا ہے اپنی فرشتے کہہ رہے ہیں اپنی روح کو کہا گیا اور پکڑا جائے اسے کہتے ہیں نکالوئے جیب سے جیب سے کیا چیز ہے نکالو یہ بطور محورہ کہا گیا تصریر مجرمین کہا جائے کہ آج کے دن تم بدلہ دی جا رہے ہو زلدت کے عذاب کا وجہ عذاب اول اس وجہ سے کہ تم کہا کرتے تھے اللہ کریم پر ناک بانچ مثلا یہ ناک میرے پر بھی آتی ہے اور تم اللہ کی آیات سے آکڑ کیا کرتے تھے جو سریعہ حدیت تھی لقد جیتونہ و لقد سمرہ اخرمین البتہ نہیں کہا تم ہمارے پاک فرادہ فرید کی جمع اکیلے اکیلے فرادہ فرید کی جمع بیشار و مددگار تین لفظ بولتا ہوں بڑے علماء کے لئے فرادہ پر اکیلے اکیلے بیار و مددگار انیل اعوان اردو بارے اردو میں لکھیں مدد کرنے والوں سے انیل اعوان و شفاہ وال اموال مددگاروں سے بھی خالی ہو سفارشیوں سے بھی خالی ہو مالوں دنیا سے بھی خالی ہو آئے ہو تم ہمارے پاس پہ یارو مددگار اکیلے اکیلے جیسا کہ پیدا کی ہم نے تم کو اولا مرہ پہلی بار ویسے آئے ہو جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں چوتا آئے آئے بندہ جب پیش ہوگا اللہ کے سامنے نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں چوتا وَا تَرَقْتُمْ مَا خَبَلْنَاكُمْ وَرَا زُهُورِكُمْ سُبْحَانَ اللہ وَا تَرَقْتُمْ اللہ کے سامنے پہ آیا میں یہ سنا کر جمعہ سنایا کرتا ہوں بات پوچھا ہی وَا تَرَقْتُمْ مَا خَبَلْنَاكُمْ وَرَا زُهُورِكُمْ اور چھوڑایو تم مَا بو نیمتے مَا کمانا نیمتے نمبر دو سادو سمان چھوڑایو تم مَا نیمتے اور سادو سمان خَبَلْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دیا تھا آئتَئِنَاكُمْ دیا تھا تم کو ہم نے کہا چھوڑایو وَرَا زُهُورِكُمْ اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑایو وَمَا نَرَامَاكُمْ شُفَاكُمْ نَفِي شَفَاكِقَارِ نَئِ دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی اللَّذِينَ عزام تم وہ سفارشی کہ تم نے گمان کیا تھا اَنَّاكُمْ فِي كُمْ شُورَكَا کہ یقیناً وہ تم میں شریک ہیں تم میں یعنی تمہارے معاملہ عبادت میں شریک ہیں فَاللَّبَا سِوِ عِبَادَت عبادت میں شریک ہیں یا عبادت والی صفات میں شریک ہیں جن صفات کی وجہ سے وہی اللہ بنتا ہے اس میں شریک ہیں لکھا ہے شریک ہے خدا بندی لَقَت کہاں ہے آج وہ لَقَتْ تَقَتْ تَعْوَئِنَاكُمْ حَلْبَتْ تَعْقِی تَلْوَقَاتْ کَٹ چُکے ہیں آپس میں تمہارے تَلْوَقَاتْ کَٹ چُکے ہیں وَزَلَّا لُقُمْ مَا كُنْتُمْ دَغُمُونَ اور کم ہو گئے تم سے جو تم گمان کیا کرتے تھے گوہ تو نہیں ہوں گے سفارشی ہوں گے تو صحیح جن کے بارے میں گمان تھا اوپر لکھنے مرنے یعنی فیدہ نہ دیا پیر فقیر ہوں گے انبیاء علیاء ہوں گے فیدہ نہیں دے گے اِنَّ اللَّهَ فَعْلِقُ الْحَبِّ وَالْنَّوَا یہ آگئی دلیل اقلی بارویں سفلی نباتی نیچے والی اور نباتات والی زمین والی یعنی نباتات کی فنا و بقا کا مالک اللہ ہی ہے اِنَّ اللَّهَ فَعْلِقُ الْحَبِّ وَالْنَّوَا شکین اللہ کریم چیرنے والا اتانے کو اور اٹھلی کو نکالتا ہے الْحَائِ زِندہ کو مِنَا الْمَيِّد مُرْدًا سے وَمُخْرِجُ الْمَيِّد مِنَا الْحَائِ مُخْرِج کا عطف ہے فالق پر شکین اللہ نکالنے والا مُرْدًا کو زِندہ سے سَالِكُمُ اللَّهَ فَعْلِقُ الْمَيِّد مِنَا الْمَيِّد کی نیچے لگے سفلی الفوسی نیچے والی دریل اور انسانی جسا والی یعنی زیروں کی زندگی اور موت کی اختیارہ اللہ کے قبضے میں ہیں سَالِكُمُ اللَّهُ فَنَّا تُوْفَقُونِ سِفَاتُ وَالَهَ اللہ کریم ہے تم کام پھیلے جا رہے ہو عبادتِ خدا کرد کر کے خیروں کی عبادت کی طرف فَعْلِقُ الْنِسْبَاء مردہ سے زندہ نکلنا ہو اور زیادہ عجیب ہے مردہ سے ہم مزارے ذکر کرتے ہیں گویا ہر وقت یہ کام ہو رہا ہے فَعْلِقُ الْنِسْبَاء صُبو کی روشنی پاڑ نکالنے والا ہے دیکھیں مردہ پاچکی درمیان والی چیز فَعْلِقُ الْنِسْبَاء صُبو کی روشنی پاڑ نکالنے والا ہے یعنی شب و روز کے انقلاب کا مالک ٹھیک کرو ناغ ٹھیک کرو شب و روز کے دیکھیں گے ٹھیک کیا کریں گیا شب و روز کے انقلاب کا مالک شب و روز کے انقلاب کا مالک جاناً نعینا سانکانہ بنایا اللہ کریم نے رات کو سانکاناً فیس بک چلانے کے لیے بھائی شم سانکاناً نہیں کیوں بھائی ہے لوگ کرتے ہی ایسے ہیں آپ کرتے ہی ایسے ہیں جاناً نعینا سانکانہ اللہ نے رات کو بنایا سانکاناً حساب کے لیے نہ عبادت کے لیے یہ انقلابہ ہے زبردست زورہ ورزات کا جو زرے زرے کرم رکھنے میں رہے بہواللزی پرنا کریں گوائی جس نے بنایا لکم تمہارے فیدے گلے ستاروں کو لیتاہ تردو حکمہ تا کہ تم رانمائی حاصل کرو بھیا ان ستاروں کے دریئے فی ظلمات علم برے والبار خوشکی اور سمندر کی اندھیروں میں پرانے لوگ کتبی ستارہ دیکھ کر سفر کرتے تھے قد فصلنل آیا جا تاکہ کھول کھول کر بہانگی ہم نے دلال تحیر مستفیدین اس کو فیدہ ہوگا جو ہم رکھتے ہوں وہو اللہ بھی تفصیل سفلی انفوسی جو دریل پیان کی کی اس کو تفصیل آگئے بلال واللہ گریوان شاکم جس نے تم کو پیدا کیا میں نفس کی واحدہ ایک جی سے ہم مستقرن پس ٹھہرنے کی جگہ رحم مادر مستعودہ سفرد ہونے کی جگہ یعنی پشت پدر قد فصلنل آیا جا سورت حود کے اندر پار میں پارے کے شروع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے وہاں کئی معنی کی یہ تھے قد فصلنل آیا جا تاکہ کھول کے بیانگی ہم نے دلائل تو ہی لیکن فیدہ اس قوم کو ہوں گا یفقہ ہون جو سمجھ سے کاری دلتا ہے سبھ رنگ کا یہ خافرن سبھ سوئی نکالنے میں اس میں سے دانے تہبت ہے دانے دیکھو گنگم کے تہبت ہے سبحان اللہ وَمِنَ النَّخِلْ نَوَا کی تشریح آگئی اٹھ لیجی اور خجور میں سے مِنْ تَلِحَا اس کے گاپے میں سے ہم گاپا ہر بندہ نہیں سمجھتا ساتھی جس علاقے میں خجوریں زیادہ ہیں یہ ایسے ہوتا ہے پیالے کی طرح وہ ٹوٹتا ہے پھٹتا ہے اس میں سے خوشہ نکالاتا ہے خجوریں نکالاتی ہیں یہ شاپر کی طرح پیالہ نمونہ بند ہوتے اوپر اس کو کہتے ہیں کعبہ وہ پھٹتا ہے اس میں سے وہ خوشہ نکالاتا ہے خجور کا بھرہ ہوا اس کو کہتے ہیں تلع خجور میں سے یعنی اس کے گاپے میں سے کنمان خوشیں دانیت ان چھکنے والے زیتون زیتون رومان علال مشتابعن شکل میں ملنے جننے والے وغیرہ موتشابہ نہ ملنے جننے والے مزہرے انظر ہو الہ السامر ہی دیکھو تو صحیح کس طرح الہ السامر ہی الہ السامر اس کے میووں کی طرف ایزہ اس مرہ جب پھل آور ہو جاتا ہے پھل والا ہو جاتا ہے کچھے کچھے پھل ہے سارا درخت لدہ ہوا ہے اس موقع دیکھو کیسے پت مزہ ہوتا ہے اردر ایلہ السامر ہی دیکھو تو صحیح اس کے میووں کی طرف ایزہ اس مرہ یا میووں مالا ہو جاتا ہے کچھے میووں سے بھار جاتا ہے یعنی ہی ان اس کے پکنے کی طرف بھی دیکھو یعنی یہ مستر ہے اس کے پکنے کی طرف دیکھو اس موقع سب احصاف میں کامل ہو جاتا ہے کچھا مارتا دیکھو کچھا مروت دیکھو اور پھر جب پک جائے تو احصاف دیکھو کامل اِنَّ فِي ظَلَكُمْ لَآَيَانْشَ شاکیناً اس مات میں باتا گئی نشانی ہے لیکن فیدا کن کو ہوگا لکھوں ہی جو میں نے جو ایمان نہ لے کی فکر رکھتے ہیں وَجَالُوا لِلَّهِ شُرَقَال جِنْ سَجَرِ ان دلائل کے باوجود لفظ اوپر لکھے جالو پر ان دلائل کے باوجود بناو یہ بینوں نے اللہ کریم کے لئے کئی شریک یعنی جن یہ بدل ہے لکھا ہے لیکن بیان الہکار جنوں کو وہ حقیم مخلوق جن ان کو وَخَالَكَهُمْ حَالَكَهُمْ حَالَكِهِ پیدا کی اللہ کریم نے ان جنوں کو وہ مصبیر کس طرف جا رہی ہے جنوں کی طرف پیدا کی اللہ نے ان جنوں کو سبحان اللہ جو مخلوق ہے وہ شریک بن سکتی ہے وَخَالَكُهُلَهُ بَنِنَا وَبَنَاچَ اور گھرلین اور اللہ کے لئے بیٹے وہ بناندے اما آیا سے بنوں سے یہ بیان کر رہے ہیں بَدِيُسْسَ مَا بَعْتِ مَلَّرْسَ یہ اکلی دری آگئی اور نئے سیرے سے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو اوپر لکھیں اسے ولد کی کیا ضرورت جلدی جلدی اسے ولد کی کیا ضرورت اللہ یکونو لہو والاگر وَنَا قُلَاد زیادہ ضروری ہے یا بی بی ہے بی بی تو اکھٹیاں کھبیں سیٹھ بی بی ضروری ہے کہ بی بی تو اکھو لدر مار رہے ہیں کھراچی میں مجھے ایک بڑا علاقہ میں انا نہیں لیتا وہ آنا لوگوں میں باہر رہتا ہوں تو میزبان ہمارا شہیرد بھی اس نے کہا حضرت آپ کو بات بتاؤں میں کہا ہماری سو سیٹی میں نا صبح جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو فخر سے بتاتے ہیں رات مجھے بی بی نہیں تنے سینڈل پا رہے ہیں کوئی دوسرے کہے نہیں بہی نہیں مجھے اس سے زیادے مارے ہیں فخر سے پوچھ رہے ہیں میں انہاں کے ہر میں بیٹھا ہوں یہ رمضان ہے قرآن سامنے باقصو ہانگی بی بی زیادہ ضروری ہے مرے سے سینڈل دے زیادہ ضروری ہے تمہار شرط مارے ایک ساتھی تھا میرے پاک دوران اس نے پڑا حیدرباد میں بہمو گوہٹ کا اس نے کہا کہ میں حیدرباد میں شاہی بزار ہے پڑا نمک بزار ہے تو رشب گلیے وہاں پر اورتے جاتے ہیں شاہ پی وہ کہتے ہیں کہ میں موقع پر تھا کوئی چیز میں نے لینی تھی تو ایک آدمی نے شادی رکھی ہوئی تھی دو دوسری شادی اس نے خفیہ رکھی ہوئی تھی تو خیر نئی بی بی کو لے کر وہ آیا اس نے مجھے جگہ دکھائی میں بھی ساتھ ہم کوئی چیز لینے گئے اس نے کہا حضرت یہ جگہ یہ دیکھ رہے ہو یہ پرکنگ والی ہم بالکل کہا کہ یہ اس دن کی بات ہے کہ بات تو پرنہ اس نے بتائی یہ اس دن جب مجھے کہہ رہا تھا تو کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی تو بندہ آیا نئی بی بی کو لے کر گاڑی یہاں پاکی میں لگائی چلا گیا بزار ریشنگلی شاپی کر دے تو اس کی پہلی بی بی آ گئی وہ شاپی کر دے اس نے کہا بھئی یہ تو میرے میاں کی گاڑی ہے وہ گاڑی کے پاس آگا کھڑی ہو گئی اب یہ خامد آیا نے نئی بی بی پہلے پہنچ گئی یہ کھڑی تھی میں کیوں کھڑی ہو گئی اس نے کہا میرے خامد کی ہے انہ نے کہا میرے کی اس نے کہا میرے کی ہے اب یہ آپس میں شور مچا رہی تھی کہ خامد آیا اس نے کہا یہ میرے ہے اس نے کہا میرا ہے جب یہ پتہ چلا یہ تو کام گڑ پڑ ہے وہ کہتا ہے ہمارا ساتھی میں موقع پر تھا دونوں نے سینڈر اتار رہی ہے اور اس کو ٹھا کریوں کے لیے بیٹا وَنَمْتَ بُلَّهُ سَعِبَ حالانکہ نہیں واسطے اس کے بی بی اس پر لگ لکھو نائب سے زیادہ بی بی ضروری ہے نائب سے زیادہ جب بی بی نہیں ہے تو اس کو نائب کی کیا ضرورت وَخَالَهُ کا قُلَّهِ شَهْنَمْنَا نے پیدا کیا ایک چیز کو مخلوق کیسے بلد بن سکتی ہے خالہ کا پر جمعہ وَبِقُلْهِ شَهْنَمْنِمْ وَرَنَّا ایک چیز کا عم رکھنے والا ہے اسے بلد کی کیا ضرورت سَعَلِكُمْ سَمْرَتَ لَاِلِهِ عَرْوَائِ سِفَادْ وَالَا اللَّهَ ہے جو تمہارا رب لا الہا اللہ نہیں کوئی غرب وانا پکار کے لیک عبادت کے لیک سجدِ نظر وَرْيَادُ مَنَتْ مَنُوتِ تَوَا پھیروں کے لیک سوئے اللہ کی حالے کو پنکو کیوں کہ پیدا کرنے والے ایک چیز کو پیدا کرنے والے ایک چیز کو بس اسی ہی کی عبادت دروہ وَالَا قُلِشِ وَقِير اور اللہ کریم ہر چیز کے اوپر مختار ہے لا تُدرِ اُلَوْ لَوْسَار نہیں یہ حاقہ کرسکتی اس اللہ کا آنکھیں تُدرِ کمانا لکھو یہ حاقہ سامنے لکھو جولا یہ حاقہ کی نفی سے دیکھنے کی نفی نہیں ہوتی حربی میں نہیں لکھوایا سارے نہیں لکھ سکیں گے نفی اُلْ اِحَاطَ لا يَسْتَلْزِمُ نفی الْرُوْيَ میں آپ کو سمجھا دوں میرے پین کو دیکھو کہ میں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے یہ میری نیزروں کے سامنے ہیں یہ پچھلا حصہ یہ لگلا حصہ یہ اس کی ٹوپی ہے یہ درمیان والا یہ سفید یہ نیلہ کوئی حصہ اس کا باہر نہیں ہے اس کو کہتے احاطہ ورانا احاطے کی نفی ہے کوئی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات اس بندے کی آنکھوں میں سمجھ آئے یہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں یہ سامنے بلڈنگ ہے مسجد کی اب ساری میری نظر میں نہیں ہے پچھلا حصہ میرے سامنے نہیں ہے دائیں واہیں میرے سامنے دروازہ میرے سامنے ہے احاطہ کہتے ہیں کہ بندہ گھیرا کر لے ساری چیز کا سار کچھ نظر کے اندر سمجھ آئے جیسے یہ ہے جیسے یہ کپڑا ہے سارا میرے سامنے ہے اس کا کوئی حصہ میری آنکھ سے باہر نہیں ہے دائیں واہیں آگے پیچھے میرے سامنے ہے تو اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتی آنکھ ہے کہ اللہ انسان کی آنکھوں میں سما جائے دیکھنا اور چیز ہے اب میں دیکھ رہا ہوں یہ دروازہ ہے یہ بلڈنگ ہے یہ دیوار ہے لیکن ساری میری آنکھوں میں سمای ہوئی نہیں ہے فرق سمجھایا دیکھنا اور چیز ہے احاطہ کرنا اللہ کو دیکھ سکتی آنکھیں اس کا آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لطیف ہے باریک بین اور وہ احاطہ کر سکتا ہے کیونکہ الخبیر وہ خبیر ہے اللہ دیں یدرکو کی قد جاکم وسائروں میں لبے کوم کل مقدر ہے فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نمبر ایک آشق پڑھیں آپ سے سلم کے دو فریضے ہیں نمبر ایک رسالہ مینہ سوٹ نہو نبیوں نمبر دو فریضہ عبدیت میرے سوٹ نہو عبد المکلف شریعت کے پابند ہیں اور آپ کے پاس نمبر دو آشق اور بھی لکھا ہوئے وہ بھی ساتھ پڑھ لیں فوایت سلاسہ قرآن عجلِ تبلیغ سیادتِ جرم بزارِ حق مریبین کے لئے کیا مطلب عجلِ تبلیغ آپ قرآن سنائیں گے آپ کو عجر ملے گا سیادتِ جرم جیسے جیسے قرآن بیان ہوگا مخالفوں کا اور جرم بڑھتا چاہے گا سنو جی بسم اللہ الرحمن قرآن بسائروں میرون بے گوم کل مقدر ہے فرما دو میرے مابو فریضہ اولا تاکہ آ چکے تمہارے پاس بسائر نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے وانا بسائر پسیرت کی جمع ہے دل کی بینایی فمن عوصرہ فر نفسی جس من میں نے دیکھ لیا پدھونے ذات کے فیدے کے لئے ومن عمیہ آپس جو بندان تھا بنا رافہ علیہ وابان اسی پر ہوگا اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگران فل آیا جا وَلَيَقُودُ دَرَسْتَ مَلَنُ بَيَنَهُ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ عدمِ تسلیم کی وجہ سالے سے سامنے لکھو جی اتنا فسی بھلیخ کلام اتنا فسی بھلیخ کلام سن کر اور وہ بھی امی کی زبان سے وہ بھی امی کی زبان سے پھر بھی کہ آپ سب کو آگے آگے پورا کرچولا آپ کو عجر ملے تبلیخ پر آپ سب کو پہنچیں آپ کو عجر ملے تبلیخ پر پھر پھر کلا دمائے آنچ والے یا کولو نیچے آشی پر لکھیں جی لے یا کولو کے نیچے والے آشی پر اس سے پہلے ماتوف علی ماظوف ہے ربی والے عربی میں لکھیں اردوان کو لکھو لے یا سعادہ سعادہ سے لے یا سعادہ بہا قول ویشقا بہا آخرون اردوان نے لکھ رہے ہیں تاکہ اس کو ماننے والی کو خوش نصیب بن جائے اور نہ ماننے والے دوسرے بدبخت بنیں پھر پھر کر ہم لاتے آیات کیوں لے یا سعادہ بہا قول مائشقا بہا آخرون والے یا کولو اور تاکہ وہ کہنے لگ جائیں تاثب ہم تاثب کی وجہ سے درستہ تو پڑھ آیا ہے اور کسی سے آگے لات پورے کرو اللہ نے نازل نہیں کیا جلتی جلتی تو پڑھ آیا ہے اور کسی سے اللہ نے نازل نہیں کیا پھلے لو بینا اولے قومی علمون اور تاکہ واضح کریں ہم اس کو واضح اس قوم کے جو دانش مند ہیں دانش مند ان کا جرم پڑھے گا ازار حق ہوگا منیبین کے لئے والے نبیشے نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فریدہ سانی نبیز یہ اعتقاہ نے یہ کی دا اللہ کے باہر کوئی لانی معارض عنی المشرقین اور مو مول لے میرے محبوب مشرقوں سے مو مول لے منہ مو در کرو نا یعنی اس پی کرویں نہ پڑھ کے ایمان کیوں نہیں لاتے بلہو شاہ اللہ ام آشرا کوئی لاتے بلوجہ اعراض یعنی مشیعت ایلائیہ جو نہیں ہے اگر چاہتا اللہ قریب نہ وہ شرق کر دے دوسری لطف ام آ جنہ قرم حفیظہ نہیں بنائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر یعنی ان کی عمال پر حفیظہ نگران نہ بردین ام آ انتہ نہیں بے وکیل نہ فی مختار کل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مختار عزام دینے پر ایرے پہنبر اللہ چاہتا زبردستین کو شرق سے چھڑا کر تو عید پر لگا دیتا جو پر والا ایمان قبول نہیں بلات سب اللہزین یدون من دون اللہ تک میرا فریز اولا یعنی آداب تبلیغ نہ پر پھلا کہو تم منحسنیوں کو یدونہ جن کو مشرق پکار رہے عبارتی یدونہ ہم 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 یدونہ ہم نہ پر پھلا کہو تم منحسنیوں کو جن کو مشرق پکار رہے اللہ کے علاوہ فیاسب اللہ آدم بغیر علم بس وہ پر پھلا کہیں گے اللہ کو قصے نیا کر عدمن بی عدبی سے حق سے تجابوس کر کے بغیر علم بغیر علم کی یعنی برائے جہل ورہا تم ان حسنیوں کو برا بھلا نہ کہو مشرق اللہ کو برا بھلا کہیں گے کمال ہے وہ تو اللہ کو مانتے تھے حشبہ جمعہ لکھو وہ تو اللہ کو مانتے تھے وہ تو اللہ کو جواب لکھو نمبر ایک بس بس تو ایسے ہوتا ہے نمبر دو رسول سے سلم کو نمبر تین مومنوں کو کیا مطلب اس ساہ سے بڑھ جائے تو بندارے سے کہنا شروع کر دیتا پھر اللہ کو یا اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے مومنوں کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے اس کے ساتھ میں جمعہ لکھو جی منکرین کی منکرین کی انکار کی وجہ شرکیہ آمال کا ان کی نظر میں خوبصورت ہونا ہے کہ ان کو شرک نہیں مانتے ہیں ان کو شرکیہ آمال اچھے ماروں ہو رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ زیرنہ نے کلے امتین آمال ہوں اسی طرح وہ صورت کر دی خواہے ہم نے ہر ایک امت کے لئے ان کے پرے یا بھلے آمال کیونکہ زیرنہ کی رسول اللہ کی طرف ہے خالق جو اللہ ہے ہر ایک چیز کا پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہو گا ان کا بس خبر دے گا سامنے چھوڑا لکھ لو صحابہ کی خواہش تھی کہ فرمیشی موجزہ آ جائے پرشیمان نے صحابہ کی خواہش تھی فرمیشی موجزہ آ جائے اور یہ مان لے مرلی میں قرآن چکھ رہے صدرہ اس سبب کے بعد رات کو کون لکھتا ہے کون نہیں وما یو شہر روکو کیا چیز بتاتی ہے تم کو صحابہ کم پر صحابہ لکھو کیا چیز بتاتی ہے تم کو صحابہ تمہیں کس چیز نے بتایا صحابہ چھا چیز بتاتی ہے تم کو آپ کو کیا خبر ہم کو خبر ہے انہا ایزا جاہت لا یومنون مرنہ حصلہ انہا اس پر لکھو نمبر ایک اپنے معنی پر بس اپنے معنی پر لا یومنون پر آ جاؤ نمبر ایک لکھو اپنے معنی پر نمبر ایک لکھنا تھا اس کے ساتھ گول دیرہ لا یومن پر ایک گول دیرہ لا زیدہ پھر آؤ انہ پر انہا کے نیچے نمبر دو بناو گول دیرہ انہا بمانا لا اللہ لا یومنون کی نیچے او نمبر دو بناو لا زیدہ نہیں ہمیں دونوں مانے کرتا ہوں لا زیدہ بالا اور لا زیدہ نہیں بالا پہلا مانا سلو وماہیو شیروں کو بن نائزہ جانچہ کیا چیز تمہیں بتاتی ہے صحابہ انہا ایزہ جانچہ یقینا جس وقت آ جائیں گی وہ نشانیاں لا یومنون ایمان لے آئیں گے لا زیدہ تمہیں کیا پتا ہے جس وقت نشانیاں آ جائیں گے ایمان لے آئیں گے تمہیں وہ بتا ہے تم جو کہتے ہو نشانیاں آ جائیں موجز آ جائیں تمہیں پتا ہے نشانیاں آ گئی تو وہ مان جائیں گے دوسرا قبول کہ لا زیدہ نہیں ہے قرآن اپنے مانے پر ہے مارو شیروں کو کیا چیز بتاتی ہے تم کو صحابہ انہا شاید جس وقت نشانیاں آ گئیں لا یومنون ایمان لے آئیں گے پھر شاید ایمان لے آئیں گے پھر تمہیں کیا پتا ہے وَنُقَلِّ بُعْفِدَتَهُمْ وَنُسَارَهُمْ کَمَالَمْ یومنون اور یہ نام دن اور آنکھیں ان کی پھیر رہے ہیں وَنَاظَارُهُمْ مَانَئِ تَقْلِیبْ کیا مطلب یہ اللہ آنکھوں کو پکڑ تا پھیر رہا ہے دل کو چکر دے رہا ہے نا نا لکھا ہے تقلیب یعنی مانوی تقلیب وَنَاظَارُهُمْ کیا مطلب اس کا پھیرتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو فی دویاں نیمہ اپنی سرکشی میں یاما ہون دل کی اندے ہو رہی ہے رب راتو کبل وینہ آئے جاکا پرسید ہوسی آنکھوں کا پہلو